دوست ویلکم ایسے ایک نئی ویڈیو میں دوستو بات کرتے ہیں شیب انو کوئن کے بارے میں اور مارکٹ کی اگر بات کریں تو مارکٹ آج کافی گرین سگنل دے رہی ہے دوستو کافی اچھا سنکیت ہے کل بھی گرین تھا مارکٹ اور آج بھی گرین بڑی ہوئی ہے مارکٹ بیٹی سی کوئن بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہیں پہ اگر شیب کی بات کر لی جائیں تو شیب بھی سیون کی رینگ کو دوبارہ سے ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے سیون فور کیا رینگ کبھی شیب کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور مارکٹ کے اندر اچھا ایک بڑی محل دکھائی دے رہا ہے مطلب کافی دنوں کی کریکشن کے بعد ڈاؤن فول کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر آنے کی استطیقی میں واپس لوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو چلتے ہیں سیدھا ٹویٹر پہ کیا بڑی بڑی شیب کو لے کے اپڈیٹس نکل کے آئی ہے تو اس سے پہلے چیلنگ کو کر لیں بھائی سسکرائب کیونکہ اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا اور ٹیلیگرام کو لنک جرور جوائن کر لیں کیونکہ بہت سی ویڈیو آپ تک پہنچ نہیں پاتی تو پہلا جو ٹویٹ ہے دوستو which one will go high تو کونسا کوئن آپ کو سب سے پہلے high rate پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کافی کوئنوں کی یہاں پہ لسٹ دے رکھی ہے ستیامہ بی بی ڈو جتو شیب تو ان کوئنوں میں سبھی میں دوستو ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ہی مارکٹ کے اندر بلڈ رن آئے گا آپ کو بتائیے ہے بی ٹی سی کوئن جیسے ہی دو تین قدم آگے بڑھتا ہے تو جو میم کوئن ہے وہ سب سے اچھا وہ دس قدم آگے بڑھتے ہیں مطلب تین یا چار پرسنٹ بی ٹی سی کوئن اوپر جاتا ہے چھوٹا سا بلڈ رن بھی میم کوئن اچھا پردشن دکھاتے ہیں چھوٹے بلڈ رن کے اندر بھی اور جو ٹوانٹی فور آرز کے اندر دوستو بائی نوممر کی رپورٹ نکل کے سامنے آگئی جو ہولڈرز کے اندر چینج ہوا تھا شیب کے اندر ایک ہیار ہولڈرز بڑے تھے اور جو وہاں پہ برننگ جو پرائیز میں چینج ہوا تھا لگ بگ آٹھ پوائنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ بڑا تھا شیب اور جو برن ہوا تھا لگ بگ ایک کروڑ چونتیس لاکھ سے بھی زیادہ کوئن جلا دیئے گئے تھے ڈیڈ والٹ میں بیج دیئے گئے تھے شیب آرمی کے دوارہ تو اگلا ٹویٹ ہے دوستو جسٹین اینی ایکسچینج دیٹ ہولڈ شیب کون کون سی ایکسچینجیں ہیں اور شیبہ کو ہولڈ کرتی ہے تو یہاں پہ ہو بھی گلوبل سامنے آئی ہے دوستو 1.43 ٹریلین شیب ریزارو 1.43 ٹریلین یہ ہولڈ کر رہے ہیں 4.24 ٹریلین کوکوین پہ ارزیارو چل رہے ہیں دوستو اور بائنس ہولڈ کر رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے 56.93 ٹریلین شیب more than 10% of the entry available supply of شیبہ انو ٹوکن تو اگلا ٹویٹ ہے دوستو شیب یہاں پہ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں ٹویٹر پہ لگ بگ 17.8 کے ٹویٹ ہو چکے ہیں ری ٹویٹ تو برن ریٹ پھر سے بڑھا دیا گیا ہے شیبہ آرمی دوبارہ 183% برن ریٹ بڑھا دیا گیا ہے شیبہ میں جیسی چھوٹا سا ڈمپ دکھائی دیتا ہے شیب آرمی برن ریٹ کو پمپ کر دیتی ہے تاکہ وہ ڈمپ زیادہ نیچے تک نہ جا سکے پرائیز ایک سٹیبلیٹی پرائیز کے اندر دیکھنے کو ملے اور ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے شیبہ جب بھی ڈمپ کے اندر جاتا ہے تو بہت جلد ریکاور فاسٹ ریکاور ہوتا ہے شیبہ اینو پرائیز سکور ایج برن ویلز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ وڑی ویلز نے انٹری لیا ہے شیب کے اندر دوستو ایڈس 1.2 ٹریلین شیب ویلز نے انٹری بنائی ہے بڑی لیول کی جو کہہ سکتے ہیں ورلڈ اکانومی فارمز ایج انوائٹ شیب ٹیم ٹو ورک ٹو ایدر بہت ہی اہم یہ ٹویٹ ہے دوستو اور اگلا ٹویٹ ہے دوستو جو سامنے شیبہ سویب کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے 2.0 ورژن شیبہ سویب کا آ چکا ہے دوستو مارکٹ کے اندر اور اگلا ٹویٹ ہے ٹوپ ٹین میم ٹوکن بائیز سوشل سکور کی اگر بات کریں تو یہاں پہ شیب آپ کو تیسرے نمبر پہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کا مارکٹ کیپ لگ بگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے 4.89 ملین ہو چکا ہے تو کافی شاندر پردشن شیب کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آل کرپٹو کرنسی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنایا تھا دوستو اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ بی ٹی سی کوئن پندرہ ہیار ڈولر سے نیچے نہیں جا سکتا اگر وہاں سے نیچے جاتا ہے نیچے کلوجنگ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کرپٹو مارکٹ کے لیے وہ اچھا سنکیت نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ دوستو جو مائننگ ہو رہی ہے وہ پندرہ ہیار ڈولر سے نیچے پرائیس جائے گا تو مائننگ میں جو ایلیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہے جو لوگ مائننگ کر رہے ہیں وہ مائننگ ایک طریقے سے جیب سے ویسا دیکھے کرنے کی بات آ جائے گی اور مائننگ بند ہو سکتی ہے تو کرپٹو کے لیے کہیں نہ کہیں بڑا خطرہ من رہا تھا اسی لیے بی ٹی سی کوئن جب بھی پندرہ ہیار سے نیچے جائے گا تو ترنت ریکاور ہوتا ہوا نہ جرائے گا کیونکہ مارکیٹ میں سٹیبلیٹی بنی رہے اسی لیے اس سے نیچے اور کلوجنگ ہونا پوسیبلٹی نہیں ہے تو وہیں پر اگر بات کر لیتے ہیں دوستو شیب کی تو شیب میں کیا لگتا ہے پونٹینشن کیا پونٹینشن دکھ رہی ہے سب سے پہلے ایک روپیہ کو بول جاؤ دوستو ایک پیسے تک سیمیت رہو ایک پیسے کا ویٹ کرو ایک پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکسٹ یئر مطلب دو ہیار تیس چلتے ہی جنوری میں آ جائے گا نہیں جب تک مارکیٹ پوری ریکاور نہیں ہوتی ایک نیا بول رن نہیں آتا بی ٹی سی کوئے اندر جو کی سال بھی لگ سکتا ہے ڈیرھ سال بھی لگ سکتا ہے 6 میندیں بھی لگ سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں بیشہ بانی کر سکتا کہ کرپٹو کب اوپر آئے گی کرپ نیچے جائے گی تو جب آئے گا بول رن دوستو تب شیب دکھائے گا اپنے کو نیکسٹ لیول جو کی سب سے پہلا لیول رہے گا ایک پیسہ پھر رہے گا ایک روپے آ جل دیکھنے کو ملے گا دوستو ٹائم لگے گا تھوڑا ویٹ کیجئے اتنا سور کر لیا دو ہیار بائیس کا اتنا کچھ دیکھ لیا اب دیس کا انتیار کیجئے وہاں اچھا ملے گا برے دن آئے ہیں کمیتا باتا دنیا بات